بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم امپیر کے حیات و کرامات کا ذکر دس میٹھ کی وڈیو میں بہت مشکل ہے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ مزید معلومات کے لئے ڈسکرپشن میں دی گئی لنک سے حضرت سیدنا حشم پیر دستگیر رحمہ مول اللہ علیہ کی سوانے و سیرت پر ممنی کتب سیرت حاشمی روزت اللہ علیہ بیجاپور یا ہمارے مضمون کے لنک کو کلک کر کے ضرور متعلق کریں اس سے پہلے بھی ہم نے حضرت حشم پیر رحمہ مول اللہ علیہ پر ویڈیو بنائی تھی نہ جس کی آڑیو اچھے ہیں ہم اس کو دوبارہ سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس امیت کے ساتھ آپ اس وڑیو کو لئے کو شیئر ضرور کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے حضرت حشم پیر دستگیر رحمہ مول اللہ علیہ کی ولادت قصبہ برحانپور علاقہ گجرات میں نو سو چریہ سی حجری کو فی روحانی و مذہبی تعلق کے ساتھ آپ جسمانی جہ سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بابرکت تک تھے حضرت حشم پیر رحمہ مول اللہ علیہ کے والد گرامی سید السادات مزدر کرامہ سیشہ برحان الدین علوی علا حمد آبادی رحمہ مول اللہ علیہ اپنے وقت کے جید علمی دین باکمال صوفی بزرگ تھے آپ کے لنگر خانے میں روزانہ تیس من صبح اور تیس من شام کو گوشت بنتا تھا اس لنگر خانے سے ہزارہ غریب، فقیر، امیر، مساکین پیٹ بر کر کھانا کھاتے تھے حضرت سیدنا حشم پیر دستگیر رحمہ مول اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام برحان الدین اور دادا کا نام سید نصر اللہ اور پردادا کا نام علعوتین حسینی رحمہ مول اللہ علیہ ہے حضرت سیدنا حشم پیر دستگیر رحمہ مول اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کے تین گھنٹے بعد حشم پیر رحمم اللہ علی کی والدہ ماددہ کا انتقال ہو گیا بہت ساری عورتوں نے دودھ پلانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر اس مادرزاد ولی کامل نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا تو اہل خانہ کو اہل خاندان کو فکر دامنگیر ہو گئی بلاخر ایک نابالغہ نے باوزو دودھ پلایا تو آپ نے نوش فرما لیا دودھ پینے کی عمر میں اسی عورت سے دودھ پیتے رہے جب کبھی وہ عورت بھول کر بے وزودودھ پلاتی تو آپ مو پھر لیتے تھے حضرت سیدنا حشم پیر دستگیر رحمم اللہ علی نے جب ہو سنبالا تو سب سے پہلے آپ کے والد گرامی حضرت برحان الدین حسین رحمم اللہ علی نے آپ کو قرآن کریم کی تعلیم دی اس کے بعد فقہ و تفسیر و حدیث اور کتب متداولہ اور دگر علم و فنون کی تعلیم اپنے وقت کے جید علماء و فضلاء سے حاصل کی حضرت سیدنا حشم پیر دستگیر رحمم اللہ علی کی پرورش و تربیہ صوفیانہ ماحول میں ہوئی جہاں کسر نفسی توازو و انکساری توکل اللہ اور اسرار رموز جلی و خفی کی خصوصی تعلیم دی جاتی تھی حضرت سیدنا حشم پیر دستگیر رحمم اللہ علی کے جب عقد نکاح ہوا تو حضرت سید برحان الدین علیوی رحمم اللہ علی نے حشم پیر کی شادی بڑی دومدام سے فرمائی ہزارہ لوگوں نے شادی میں شرکت کی جب سیدنا حشم پیر دستگیر رحمم اللہ علی کے والد گرامی کا وقت وصال آیا تو آپ نے صاحب زادہ حشم پیر کو اپنے قریب بلایا اور وسیعت فرمائی کہ جو کچھ مچبقیر کو اپنے بزرگوں سے اسرار و رموز عطاہ فی ہیں میں نے سب تمہیں بتا دیئے البتہ کچھ راز اب بھی باقی ہیں اس کا انکشاف تمہیں میرے بھائی سید وجودین شاہ گجراتی رحمم اللہ علی کے صاحب زادہ سید شاہ عبداللہ حسینی رحمم اللہ علی سے حاصل ہوگا ان کے پاس پہنچنے میں دیر نہ کرو فوری طور پر ان کے پاس پہنچ جاؤ حضرت سیدنا وجودین گجراتی رحمم اللہ علی کا ہم نے ذکر خیر پہلے کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو لازمی طور پر دیکھیں الغرز والد گرامی نے اپنے صاحب زادے اور فرما بردار بیٹے کو یہ وسیعت فرما کر اس دارے فانے سے دارے بقا کی طرف کوچھ کر گئے حضرت حشم پیر دستگیر رحمم اللہ علی اپنے والد گرامی کے انتقال کے بعد ان کی ساری دولت و سرمایہ غربہ و فقرہ میں تقسیم کر دیا اللہ نے کثیر نعمتوں اور دولتوں سے انہیں نوازا تھا ان کی دولت و سروت کا یہ عالم تھا کہ حضرت برحان الدین رحمم اللہ علی کی وسال کے بعد خانے خانہ حضرت حشم پیر دستگیر رحمم اللہ علی سے ملاقات کے لئے تشریف لائے اور عرض کی کہ آپ کے والد صاحب نے بہت سے لوگوں کو قرض حسنہ دے رکھا تھا جو تقریباً اس وقت کے تین لاکھ روپے سے زائد ہوں گے آپ قرض و اصول فرمالے حضرت حشم پیر دستگیر رحمم اللہ علی نے فرمایا میں نے جب اپنے پاس موجود ساری دولت سارا سرمایہ سارے مال و مطاق کو اللہ کرامی خرچ کر دیا ہے تو کس طرح میں ان سے قرض و اصول کروں اور میرا معنی نہ یہ ہے کہ اپنے پاس و مال و منال جمع کرنا کسی فقیر کی شان کبھی نہیں ہو سکتی والدی گرامی کے وسیعت کے مطابق حضرت حشم پیر دستگیر رحمم اللہ علی برہانپور سے احمد آباد تشریف لائے اور حضرت حضرت شاہ عبداللہ حسینی رحمم اللہ علی کی بارگاہ میں ایک مدت تک کشف مجاہدہ میں لگے رہے عبادات و ریاضات اپنا مجھول اور معمول بنا لیا اور حضرت حضرت شاہ عبداللہ حسینی رحمم اللہ علی نے آپ کے روحانی تربیت فرمائی اور درجہ کمال تک پہنچایا بعد اصول ولایت آپ نے احمد آباد سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے بنا پر بیجاپور کے جانب رخت سفر باندھا اس وقت دکن کا دارور خلافہ بیجاپور تھا اس وقت بیجاپور میں خاندان عدل شاہی کا حرد دل عزیز فرما رواہ ابراہیم عدل شاہ ثانی جگت گروہ تھا اس زمانے میں ڈاکوں کا بہت بڑا دبدبات تھا ڈاکورات میں چوریاں کرتے تھے اور دن میں علماء اور صلحاء کا لبادہ وڑ کر لوگوں کو دھوکا دیا کرتے تھے اس اسلامے جب حضرت سیدنا حشم پیر دستگیر رحمہ ملالے اور ان کے رفتہ کے جماعت بیجاپور کے مذاپات میں پہنچی تو سپایوں نے انہیں گریفتار کر کے تفتیش کے لئے قید کر دیا اسی رات جب ابراہیم عدل شاہ سو گیا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی اور خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تمہاری قید میں ہمارا فرزن سید محمد حاشم حسینی ہے اس کو فوری رہا کرو تو خواب سے بیدار ہوتے ہی حکم صادر کیا کہ حاشم حسینی علیہ رحمت رضوان کو بائزت رہا کیا جائے جب اس کے حکم کتلا حشم پیر رحمہ ملالے کو ملی تو آپ نے اپنے رفقہ سے فرمایا تم میں سے کوئی اپنا نام حاشم بتا کر رہائی اختیار کر لو حسب حکم ایک درویش اپنا نام حاشم بتا کر دیا دوسری رات پھر ابراہیم عادل شاک وہی خواب آیا اور ابراہیم عادل شاہ نے پھر حکم دیا کہ اس بار بھی وہی ہوا تیسری رات جب سویا تو خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میرا حاشم حکیلہ قیسی رہا نہ ہوگا جب تک کہ اس کے بے گناہ رفقہ رہا نہیں ہوتے بالاخر علی عادل شاہ نے حضرت حاشم پیر دستگیر رحمہ ملالے اور ان کے رفقہ کو رہا کر کے بڑی عزت و تقریم کے ساتھ شہر میں لانے کا حکم سادیر فرمایا اور مرتے دم تک آپ کے عقیدت مندوں میں شامل رہا ابراہیم عادل شاہ ثانی کے انتقال کے بعد جب سلطان محمد عادل تخت پر بیٹا تو آپ کے حلقے ارادت میں داخل ہو کر آپ سے فیض و برکات حاصل کیے حضرت سیدنا حاشم پیر رحمہ ملالے بیجاپور میں بندگانے خدا کی اصلاح و تربیت کے بعد حجی بیت اللہ کے لئے روانہ ہو گئے آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دو سال مکہ معظمہ میں قیام فرما کر سوئی طیبہ روانہ ہوئے بارگاہ رسالت مآب سے حضرت حضرت سیدنا حاشم پیر کو ایک شمشیر اور ایک کتاب اسم البحر شریف حرم کے توسط سے عطا فی اسی سفر میں حضرت سیدنا حاشم پیر کو ظاہری آنکھوں سے عالمی بیبداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا شرف بھی حاصل ہوا یوں تو حضرت سیدنا حاشم پیر دستگیر رحمم اللہ علیہ کے بے شمار کرامات و واقعات ہیں ان کی زندگی کا ہرہر لمحہ سنت مصطفیٰ اور یاد خدا میں بسر ہوا ان کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ سنت مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہتے تھے اور کبھی کوئی سنت ترک نہیں کرتے تھے ایک روز کا ذکرہ کہ حضرت سیدنا حاشم پیر بیل گاڑی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے جب آپ کی سواری آثار شریف کے قریب ایک تنگ گلی سے گزر رہی تھی اسی وقت بادشاہ وقت کی مست ہاتھی مستی کے عالم میں اپنے پاؤں کی زنجیر توڑتے ہوئے آثار شریف کے اسی گلی میں آ پہنچی جہاں حضرت سیدنا حاشم پیر دستگیر رحمم اللہ علیہ کی سواری گزر رہی تھی وہ حاتی جب آپ کی سواری کے قریب آئی تو بیل گاڑی ہاکنے والا سخت پریشان ہو گیا اور خوف احراز کے ملے جلے جذبات کے ساتھ حضرت سیدنا حاشم پیر دستگیر رحمم اللہ علیہ کا چہرہ دیکھنے لگا حضرت سیدنا حاشم پیر دستگیر رحمم اللہ علیہ اسی وقت لا تخف ولا تحسن ان اللہ معانہ پڑا حضرت سیدنا حاشم پیر دستگیر رحمم اللہ علیہ کے زبان بابرکت سے کلمہ سن کر بیلبان کو حمد آئی اور اس نے بیل گاڑی آگے بڑھائی جیسے جیسے بیل گاڑی آگے بڑھتی ویسے ویسے ہاتھی راستہ دینے لگا اور ہاتھی ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا یوں حضرت حاشم پیر دستگیر رحمم اللہ علیہ کی سواری گزر گئی حضرت حاشم پیر دستگیر رحمم اللہ علیہ نہایت خدا ترس نیک و سالے تقوی شعار عاشق رسول غریبوں اور فقیروں سے محبت کرنے والی شخصیت تھی آپ کا روز کا معمول تھا جو کچھ آپ کے پاس ہوتا وہ رات میں سونے سے پہلے بندگان خدا میں تقسیم فرما دیتے ایک رات جب آپ سو گئے اور صبح جب بیدار ہوئے تو بستر میں ایک سکہ پڑا فوا ملا آپ نے خادم کو بلا کر دریافت فرمایا کہ یہ سکہ کیسے واقعی رہ گیا اور آپ نے حکم دیا کہ سکے کو گرم کر کے میرے بدن پر لگا دو تاکہ مجھ سے کبھی دوبارہ اسی غفلت نہ ہونے پائے خادم نے اس سکے کو شدید گرم کر کے آپ کے بدن پر لگا دیا اور اس سکے کا نشان آپ کے جسم مبارک پر آ گیا اللہ رب العزت نے حاشم پیر کی اس ادا کو اس طرح باقی رکھا کہا جاتا ہے کہ حضرت حاشم پیر رحم ملالک کے خاندان میں پیداف ہونے والے ہر شہزادے اور ہر شہزادی کے بدن پر آج بھی حاشمی نشان آپ کے اولاد ہونے کے علامت کے طور پر مہر تصدیق ثبت کرتے فے آپ کی زندہ کرامت ظاہر کرتا ہے حضرت حاشم پیر دستگیر رحم ملالک شہر بیجاپور کے بادشاہ محلہ کے جامعہ مسجد میں رونہ قفروز تھے بادشاہ کا خادم حضرت حاشم پیر رحم ملالک کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے درخواست کی کہ سلطان محمد عادل شاہ سخت بیمار ہیں ان کے لئے دعا کی التجا کی حاشم پیر رحم ملالک نے ایک رومال پر دعا پڑھ کر دم کی اور حکم دیا جہاں درد ہو اس مقام پر باند ہو حضرت کے حکم پر عمل کیا گیا مگر فائدہ نہ ہوا بادشاہ وقت خود حضرت حاشم پیر دستگیر رحم ملالک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس وقت حضرت حاشم پیر وظائف میں مجھول تھے وظائف سے فراوت کے بعد سلطان محمد عادل شاہ نے بارگاہ حاشم پیر میں عرض کیا کہ میرے باپ دادا اس دنیا میں اپنے بعد ہزاروں یادکار دنیا میں چھوڑ گئے ہیں جن کے عدیم النظریہ اور لاسانی محلات ہما وقت ان کی شان و عظمت کی شہادت دے رہے ہیں بس میرے دل میں بھی یہ تمنہ ہے کہ میں بھی ایک ایسی عمارت بناوں جو اپنی نظیر آپ ہو اس لئے ایک عمارت بولی گمبد یعنی گول گمبد بنا رہا ہوں جو نصف تعمیر ہو چکی ہے دن بہ دن بڑھتی ہوئے بیماری سے ایک خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک کام مکمل نہ کر سکوں گا ہر عقیم ہر معالج و طبیب سے علاج کروایا مگر کم نہ ہوا بڑی حسرت و یاس کے ساتھ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں حضرت سیدنا حشمپیر دستگیر رحمم اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور لوہے محفوظ کا ملاحظہ فرمایا سچ کہا ہے کسی نے الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے آنکھیں کھول کر حشمپیر رحمم اللہ علیہ نے فرمایا سلطان تیری عمر کے اب صرف تین دن باقی رہ گئے ہیں یہ سناتہ محمد عادل شاہ صخت پریشان ہو گیا اور حضرت حشمپیر دستگیر رحمم اللہ علیہ سے منت سماجت کرنے لگا حضرت سیدنا حشمپیر دستگیر رحمم اللہ علیہ نے فرمایا میری زندگی کے ابھی دس سال باقی ہیں میں اپنی زندگی تجھے دے دیتا ہوں اور تیری زندگی کے تین دن میں لے لیتا ہوں حشمپیر کے زبان سے جملہ نکلنا تھا کہ آپ سخت بیمار ہو گئے اور سلطان محمد عادل صحتیاب ہو گیا سلطان یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور اس نے حکیموں سے حضرت حشمپیر دستگیر رحمم اللہ علیہ کے علاج کروانا چاہا تو آپ نے منع فرمایا اسی بیماری میں مبتلا ہو کر رمضان شریف کے ساتھویں روز ایک ہزار چھپن ہچری کو یہ آفتہ بے رشتو ہدایت ایک جہان کو منور کرنے کے بعد اللہ کی جانب چلا گیا اپنے پیچھے ہزاروں مریدین و اہل خانہ کو سوگوار چھوڑ گیا اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آپ کو ویڈیو کیسے لگی آپ کمنٹ باکس میں بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم